لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پچھلے درس میں حضرت لوت علیہ السلام کی ہم نے قوم کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ ان کی قوم کن کن برائیوں میں مبتلا دی انشاءاللہ تعالی آج حضرت لوت علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کے بارے میں پڑھتے ہیں اب ان حالات میں جو میں نے آپ سے بیان کیے لوت علیہ السلام نے اپنی قوم کو ان بے حیائیوں اور خباستوں پر ملامت کی اور شرافت و طہارت کی زندگی پر رغبت دلائی اور ممکن طریقے سے ان کو اللہ تعالی کا پیام سنایا اور گزشتہ اقوام کی بدعمالیوں کے نتائج جو عواقف بتا کر عبرت بھی دلائی مکر ان بے نصیبوں نے اس کا کچھ بھی اثر قبول نہ کیا بلکہ حضرت لوت علیہ السلام کو الٹا دھمکیاں دینے لگے کہ اگر تمہارا یہی حال رہا تو ہم تمہیں شہر بدر کر دیں گے تم بڑے پاک باز بننے کی کوشش کرتے ہو پھر اپنے سرداروں کو آواز دیتے کہ لوت اور ان کے ساتھیوں کو اپنے شہر سے نکال باہر کرو یہ لوگ پاک باز ہیں اور پاکی و طہارت کی باتیں کرتے ہیں ان کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ہمارے یہ کام اگر حرام و ناجائز ہیں تو پھر تم کو ہمارے شہر میں رہنے کی کوئی گنجائش نہیں کوئی اور شہر دیکھ لو اور ہمیں اپنا یہ کام آزادانہ کرنے پر چھوڑ دو یہ لوگ نہ صرف بے حیائی اور بدکاری بھی کیا کرتے تھے بلکہ یہ بد اخلاق بھی تھے اور اخلاق کی پستیوں میں اس حد تک گر گئے تھے کہ انہیں اپنے درمیان چند ایک نیک انسانوں اور نیکی کی طرف بلالے والے لوگ اور برائیوں سے روکنے اور ٹوکنے والے لوگ ان کا وجود تک گوارہ نہیں تھا وہ فہشکاری میں یہاں تک آگے وڑ گئے تھے کہ اصلاح و خیر خواہی کی آواز کو بھی برداشت نہ کر سکتے تھے اور پاکی و طہارت کے تھوڑے سے مقدس انصر کو بھی نکال باہر کرنا چاہتے تھے جو ان کی گندی فضاء میں باقی رہ گیا تھا ایسے تباکن حالات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو دی گئی محلت اپنی آخری حد تک آگئی اور اللہ تعالیٰ نے ان مجرموں کو جو ڈھیل دے دی تھی اس ڈھیل کو ختم کر کے ان کے فیصلے تک پہنچانے کا وقت قریب آگیا کیونکہ جس قوم کی اجتماعی زندگی میں پاکیزگی کا ذرا سا بھی انصر باقی نہ رہ سکے پھر اس کے زمین پر زندہ رہنے کی کوئی وجہ باقی نہیں رہتی دیکھیں نا سڑے ہوئے پھلوں کے ٹوکرے میں جب تک چند ایک اچھے پھل موجود ہوتے ہیں تب تک اس وقت تک دکاندار اس ٹوکرے کو رکھتا ہے مگر جب سارے کے سارے پھل خراب ہو جاتے ہیں گل سڑ جاتے ہیں تو پھر ایسے ٹوکروں کا دکان میں کوئی مصرف نہیں ہوتا اور انہیں اٹھا کر پھینک دینا ہی بہتر ہوتا ہے آئیے سورہ عراف کی اس آیت کا متعلق کرتے ہیں جس میں اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا مَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ لَا أَن قَعْلُوا أَخْرِجُوهُمْ مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ نَاسُ يَتَطْحَرُونَ تو لوت علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو واز و نصیحت کی تو لوت علیہ السلام کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا مَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا اس کے سوا کچھ نہ تھا اَن قَعْلُوا أَخْرِجُوهُمْ مِّن قَرْيَتِكُمْ کہنے لگے ان لوت اور اس کے خاندان کو اپنے شہر سے نکال دو اِنَّهُمْ نَاسُ يَتَطْحَرُونَ یہ بے شک بہت ہی پاک لوگ ہیں یعنی کہ اپنے تین تمسخر اڑا رہے ہیں مزاق اڑا رہے ہیں کوئی پاکی کا مزاق اڑا رہے ہیں بڑے پاک صاحب بنتے ہیں بڑی اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اگر ہمارے ساتھ رہنا اتنا ہی ہم برے لوگ ہیں تو ہمیں چھوڑ کے چلے کیوں نہیں جاتے بھئی اس طرح کے لوگ آج بھی موجود ہوتے ہیں جو تنس کرتے ہیں مزاق اڑاتے ہیں کسی کی پاک بازی کا مزاق اڑاتے ہیں محلو میں بھی ہوتے ہیں محلوی صاحب پڑھائے نباز اس طرح کی جملے کستے ہیں نا لوگ اور دوسری طرح وہ لوگ ہوتے ہیں جو لوگ اچھائی کی طرف آنا چاہتے ہیں ان پر تنس کرتے ہیں ہاں آپ مسجد میں آج خیریت تو چلو بیچارہ جو مسجد آیا ہے وہ مسجد سے بھی گیا اس طرح کی باتیں تنس کرنا مزاق اڑانا اس سے منع کیا ہے اس لیے ایک درس میں نے دیا تھا چند ہفتے پہلے کہ لوگوں کا مزاق اڑانے کی کس قدر سختی سے مزمت آئی ہے قرآن پاک تو بہرحال یہ لوگ تھٹا اڑاتے حضرت لوت علیہ السلام اور ان کی خاندان پر تنس کرتے کہ ان کا ہماری بستی میں کیا کام یہ تو بڑے ناسے ہیں بڑے مشفق ہیں یہ تو نصیت کرنے والے ہیں گناہوں سے روکنے والے بڑے پاک باز ہیں تو بھئی انہیں تو ہماری بستی سے نکل جانا چاہیے تو حضرت لوت علیہ السلام نے پھر ایک مرتبہ بھری محفل میں ان کو نصیت کی اور فرمایا تم کو اتنا بھی احساس نہیں رہا کہ یہ سمجھ سکو کہ مردوں کے ساتھ بے حیائی کا تعلق لوٹ مار اور اسی قسم کی بد اخلاقیاں بہت برے عامال ہیں تم یہ سب کچھ کرتے ہو اور بھری محفلوں اور مجلسوں میں کرتے ہو اور شرمندہ ہونے کے بجائے بعد میں ان کا ذکر لوگوں کو ترہ ترہ سے کر کر کے سناتے ہو گویا یہ کوئی اچھے کام ہے جو تم کرتے ہو تو سورہ عنقبوت میں آتا ہے کیا انکم لچأچون الرجان وچقطعون السبیل وچأچون فی نادیکم المنکر کیا تم ہی وہ نہیں ہو کہ تم مردوں سے بدعملی کرتے لوگوں کی راہ مارتے ہو اور مجلسوں میں اور اہل وعیال کے روح بروح فواہش کرتے ہو اللہ اکبر یعنی اس قدر اخلاقیات میں گر چکے تھے کہ اپنے گناہوں کو بیان کرتے قوم نے اس نصیت کو سنا تو غم غصے سے تلملا اٹھی اور کہنے لگے لوت بس یہ نصیتیں اور عبرتیں ختم کرو اور اگر ہمارے ان عوال سے تیرا خدا ناراض ہے تو وہ عذاب لا کر دکھا جس کا تو ذکر کر کے بار بار ہمیں ڈراتا ہے اور اگر تو واقعی اپنے قول میں سچا ہے تو ہمارے تیرا فیصلہ ہو جانا چاہیے اور اب یہ ضروری ہے تو سورہ عن کا بوت میں ہی آتا ہے کہ جس کو میں نے آپ سے ذکر کرنا ہے یہاں پر کہ ان کی جو قوم تھی وہ بازابتہ لوت علیہ السلام سے مقالبہ کرتی اور کہتی فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ اِن كُنْتَ مِنَ الْسْمِنَ الصَّادِقِينَ اگر آپ واقعی سچے ہیں تو یہی وہ وجہ تھی کہ پھر اللہ تعالیٰ نے قوم لوت کی طرف اپنے ملائکہ کو بھیجا جنہوں نے پھر قوم لوت پر اللہ کا عذاب نازل کیا اچھا سورة نمل میں بھی اس کی طرف اشارہ ہمیں ملتا ہے یہ آیاء نمبر ففٹی فور سے اللہ تعالیٰ ہمیں اس بارے میں لوت علیہ السلام کی اور ان کی قوم کے بارے میں بتاتے ہیں اور لوت علیہ السلام کو یاد کرو جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے یہ کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ کرتے ہو تم بے حیائی کے کام اچھون الفاحشہ وانتم تبصیرون ایک دوسرے کو دکھاتے ہوئے استغفراللہ یعنی اس قدر غلازت میں یہ مبتلات ہے کہ گناہ سرعام کرتے یا تم آتے ہو مردوں کے پاس شہوت رانی کے لئے بجائے عورتوں کے حقیقت یہ ہے کہ تم ایسے لوگ ہو جو سخت جہالت کا کام کرتے ہو اب معاذ اللہ ان کا مقصد یہ نہیں تھا علوت علیہ السلام کی اس بات کا کہ معاذ اللہ عورتوں سے شہوتیں پوری کرو زناکاریاں کرو نہیں نہیں معاذ اللہ انہیں کہ تمہیں اللہ تعالی نے تمہاری قوم میں عورتیں دی ہیں تم عورتوں سے شادی کرو اور ان سے گھر بساؤ اور ان سے اپنی اس خواہش کو پوری کرو بجائے اس کے کہ تم اپنی اس خواہش کو مردوں سے پوری کرتے ہو فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا وَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمْ سو ان کی قوم نے اس کا جواب یہ دیا کہ بھئی یہ کہنے لگے کہ بھئی نکال دو آلِ لوت کو اپنی بستی سے یعنی کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ لوت علیہ السلام اور ان کے آل کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں تھا ان پانچوں شہروں میں جو ہدایت پایا ہو اس لیے انہوں نے کہا اَن قَالُوا خْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمْ اپنی بستی سے ان کو نکال دو کیوں؟ اِنَّهُمْ اُنَاسُ يَتَطَهَّرُونَ کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں جو پاک باز رہنا چاہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو لوگ گناہوں میں جب پڑ جاتے ہیں اور اس حد تک گر جاتے ہیں تو پھر یہی ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں ہم اللہ کے ملائکہ جب لوت علیہ السلام کی قوم کی طرف آئے اللہ کا عذاب لے کر پھر اس کی تفصیلات کو آپ کے سامنے پیش کریں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ